اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم اگز 2022 کے کرنٹ افیرز دیکھنے جا رہے ہیں سپیسیفکلی ہم دیکھیں گے بزنیس اینڈ ایکانومی سے ریلیٹیڈ تمام اہم ڈیویلپمنٹس کو جو کہ ہوئی ہیں دیورنگ دا منت اف اگزٹ 2022 ویڈیو کے شروع میں ہم انٹرنیشن افیرز کو دیکھنے کو کوشش کریں گے اور آخر میں پاکستان سے ریلیٹیڈ بزنیس اینڈ ایکانومی کی ڈیویلپمنٹس کو دیکھیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں چپس اینڈ سائنس کے نام سے یہ ایک ایکٹ ہے ایک قانون پاس کیا گیا ہے ابیدی یو ایس اے میں پچیس اگز 2022 کو یہ قانون پاس کیا گیا ہے اور اس کا مقصد ہے یو ایس اے کو خود کفیل بنانا چپس اینڈ سیمیکنڈکٹر منفیکچرنگ انڈسٹری میں بیسیکلی چائنہ کو کمپیٹ کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا ہے اور اس میں ففٹی ٹو بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کی جائے گی یو ایس اے کی طرف سے ان چپس اینڈ سیمیکنڈکٹر منفیکچرنگ انڈسٹری میں تو پچیس اگز 2022 کو یہ قانون پاس کیا گیا ہے دی یو ایس اے میں The Trans-Himalian Network is being built by which country Trans-Himalian یہ ایک نیٹورک ہے جس میں ریلوی نیٹورک بچھائے جا رہا ہے چائنہ اینڈ نیپال کے درمیان یہ بیسیکلی چائنہ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا ہی ایک حصہ ہے اس میں چائنہ سے لے کر نیپال کے درمیان جو ہمالیاز کا علاقہ ہے اس میں نیٹورک ایک بچھائے جائے گا جس میں ریل چلائی جائے گی اور اس کے لبا موبائل نیٹورک کی سہولت بھی فرام کی جائے گی اس نیٹورک کی آناؤنسمنٹ انیشیلی 2019 میں کی گئی تھی جب چائنہ کے پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ ہیں یہ نیپال کے ویزٹ پر گئے تھے اور اب نو اگرز 2022 کو یہ آناؤنس کیا گیا ہے کہ اس نیٹورک کے لیے کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی ہے Recently the USA has signed an audit deal to wet the major companies of which country The USA and China کے درمیان ایک deal sign ہوئی ہے جس کے تحت USA کی جو audit firms ہیں جو financial firms ہیں وہ audit کر سکیں گی اب چائنہ کی major companies کی یہ ایک کنٹروورسی چلتی آ رہی تھی between the USA and the China کافی عرصے سے USA چاہتا تھا کہ جو Chinese firms ہیں ان کی audit کی اجازت مل جائے USA کو اور چائنہ کو اس کے لیے pressurize کیا جا رہا تھا ایسا نہ ہونے کی صورت میں USA کی طرف سے 200 Chinese companies کو بند کرنے کی بات کی جا رہی تھی وہ Chinese companies جو کہ USA میں operate کر رہی ہیں تو اب یہ deal finally sign کر دی گئی ہے اس کے بعد USA اب audit کر رہا ہے major Chinese companies کا یہ companies mainland China میں موجود ہو سکتی ہیں Hong Kong میں بھی موجود ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے offices USA کی stock exchange market میں ہیں initially کچھ companies کا audit سٹارٹ بھی کر دیا گیا ہے ان میں خاص طور پر alibaba and jd.com ہیں According to the latest OPEC oil demand forecast what would be the oil demand in 2023 OPEC یعنی organization of petroleum exporting countries کی طرف سے ایک oil demand forecast ابھی جاری کی گئی ہے اس forecast کے مطابق 2023 میں دنیا کی جو oil demand ہوگی وہ ہوگی 102.7 million barrels per day 2022 میں یہ forecast تھی 100.03 million barrels per day اب اسے بڑھا دیا گیا ہے اور 102.7 million barrels per day یہ demand forecast کی جا رہی ہے 2023 کے لیے OPEC کا جاتا ہے organization of petroleum exporting countries کو یہ ایک ادارہ ہے جس میں 13 countries ہیں 14 ستمبر 1960 کو یہ ادارہ بغداد عراق میں بنائے گیا تھا اس وقت اس کے پانچ founding members تھے اور currently اس کا headquarter ہے ویانا آسٹریا میں which country has recently demolished its 100 meter high twin towers یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کی ہے انڈیا میں ابھی یہ 100 meter اوچی building twin tower کے نام سے یہ building تھی اسے گرایا گیا ہے انڈین authorities کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ building illegally construct کی گئی تھی اور اب court کی judgment پہ اسے گرا دیا گیا ہے basically یہ دو towers تھے اکٹھے تھے ان میں ایک کا نام تھا اپیکس tower اور ایک کا نام تھا سین tower تو نویڈا یو پی انڈیا میں یہ دو towers موجود تھے اور اب انہیں recently گرا دیا گیا ہے اب تک کی انڈین ہسٹری میں یہ سب سے بڑی demolishing ہے کسی بھی building کی what will be the tenure of the multi annual indicative program MIP launched by Pakistan and the European Union MIP یہ ایک پروگرام ہے جو کہ دوہزار اکیس سے دوہزار ستائیس تک اس کا tenure ہے اور یہ بھی launch کیا گیا ہے پاکستان and the European Union کی طرف سے چار اگز دوہزار بائس کو یہ پروگرام launch کیا گیا ہے اور اس کا مقصد ہے یورپین یونین کے پاکستان میں جو strategic objectives ہیں ان کو پاکستان کی طرف سے سپورٹ فرام کی جائے گی اس پروگرام کے تحت پاکستان کو 265 ملین یورو کی initial ایک amount بھی دی گئی ہے اور دوہزار اکیس سے ستائیس تک یہ پروگرام چلتا رہے گا اسے launch کیا گیا ہے یورپین یونین کی جو پاکستان میں ambassador ہیں ڈاکٹر رائنا کائونکا ان کی طرف سے ان وچ ڈیٹ پاکستانی روپی میڈ دا ہائیس سنگل ڈے گین اگینسٹ یو ایس ڈالر تین اگز دوہزار بائس کو پاکستانی روپی نے تاریخ میں ہائیس سنگل ڈے گین حاصل کیا تھا اگینسٹ دا یو ایس ڈالر نو اشاریہ اٹھانوے روپے کا یا نائن پائن نائن ایٹ روپیز کا یہ گین تھا جو کہ ایک دن میں حاصل کیا ہے پاکستانی روپی نے اگینسٹ دا یو ایس ڈی اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو فور پرسنٹ یہ گروہ تھی جو کہ ایک ہی دن میں پاکستانی روپی نے حاصل کی ہے تین اگز دوہزار بائس کو یہ انکریز پاکستانی روپی میں دیکھنے میں سامنے آیا تھا یہ بھی ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہے مومنٹ ڈیم کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو ابھی سیونٹی ٹو میلین ڈالرز دیے گئے ہیں ڈی اوپیک فونڈ فار انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ کی جانب سے ڈی اوپیک فونڈ فار انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ یہ ایک ادارہ ہے جس میں اوپیک کنٹریز کے ہی میمبر شامل ہیں یہ ادارہ بنائے گیا تھا 1976 میں اور اس میں 12 میمبر ہیں اس کا مقصد ہے انٹرنیشنلی جو ڈیویلپمنٹ میں اوپیک کے انٹرسٹ ہیں ان کے لیے انویسٹمنٹ کرنا تو ابھی ریسنٹلی یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے سیونٹی ٹو ملین ڈالرز لیے ہیں دی اوپیک فنڈ فا انٹرنیشن ڈیویلپمنٹ سے یہ فنڈز لیے جا رہے ہیں مومن ڈیم کے لیے مومن ڈیم سوات ریور پہ بنائے جانے والا کے پی کے میں ایک ڈیم ہے یعنی خیبر پختونخواہ میں یہ ڈیم بنایا جا رہا ہے اس ڈیم کے بننے سے پاکستان کو تیرہ سو میگا وارٹ کی بجلی مزید فراہم کی جاسکے گی پاکستان نے ابھی ایک پریفرنشیل ٹریڈ ایگریمنٹ یعنی پی ٹی اے سائن کیا ہے ٹرکیہ کے ساتھ بارہ آگست دو ازر بائس کو یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے اور اس کا ایک اور نام دیا گیا ہے ٹریڈ ان گوڈ سپیکٹ اس ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے بعد پاکستان اور ٹرکی کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس میں کوپریشن کیا جائے گا یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے ٹرکیس ٹریڈ منسٹر ڈاکٹر محمد موس کی جب ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف سے اس دن بارہ آگست دو ازر بائس کو یہ ملاقات کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا سید نوید کمر نے جو کہ پاکستان کے منسٹر اوف کامرس ہیں ایک کراس بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے دو ایگریمنٹ بیسیکلی دوہزار تیرہ میں بالی منسٹریل کانفرنس میں سائن کیا گیا تھا یعنی جو منسٹریز کی کانفرنس ہوئی تھی بالی انڈونیشیا میں دوہزار تیرہ میں اس میں یہ سائن کیا گیا تھا پاکستان نے اسے اڈاپٹ کیا تھا دوہزار سترہ میں اور پاکستان ڈبلیو ٹی او کا ففٹی فرسٹ میمبر بنا تھا اسے سائن کرنے والا اب یہ ایگریمنٹ ان فورس کر دیا گیا ہے سولہ اگز دوہزار بائس کو ڈبلیو ٹی او کہا جاتا ہے والٹریر ارگنائزیشن کو یہ ادارہ نائنٹی نائنٹی فائی میں بنائے گیا تھا اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے جنیوہ سیوزی لینڈ میں لگزری آئٹمز کی امپورٹ پہ تین مہینے پہلے ایک بین لگایا گیا تھا گورنمنٹ او پاکستان کی طرف سے سولہ اگز دوہزار بائس کو اب مفتہ اسماعیل صاحب جو کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے انہاوز کیا ہے کہ یہ بین پاکستان کی طرف سے اٹھا لیا گیا ہے یہ بین اٹھانے کی مین ریزن تھی ای 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 ا اس سسٹم کے تحت گریڈ سیونٹین سے لے کے گریڈ ٹونٹی ٹو کے ایمپلائیز کے ایسٹس کو اپ ڈیکلیئر کیا جائے گا ویب سائٹس پہ اس کے علاوہ جو پارلیمنٹیرین ہیں یا تمام جو اہم عوضے رکھنے والے اشخاص ہیں یا شخصیت ہیں پاکستان میں ان سب کے ایسٹس کو ڈیکلیئر کیا جائے گا تو الیکٹرونک ایسی ڈیکلیئرشن سسٹم پاکستان میں جلد ہی لانچ کیا جائے گا سنسٹیو پرائیس انڈیکس کے حوالے سے پاکستان میں جو انفلیشن تھی اکتیس اگس دو ازر بائیس کو وہ تھی فورٹی فور پوائنٹ فائیو ایٹ پرسنٹ پاکستانی تاریخ میں یہ انفلیشن کی ہائیسٹ فگر ہے ایک آمن ایسی کومنڈیٹیز ہیں عام استعمال کی اشیاں ہیں جن کی پرائیس کو بڑھایا گیا ہے دیورنگ دا منت آف اگس ٹونٹی 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 ایک ادارہ ہے دی پاکستان بزنیس کاؤنسل اس ادارے کی طرف سے یہ ایک ریپورٹ پبلش کی گئی ہے اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ موجود ہے اس میں تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ صرف چائنیز انویسٹمنٹ ہے اور اس طرح اس وقت پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ موجود ہے اس میں جو سب سے بڑی کنٹریز ہیں جس کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ چائنہ ہے گندھارہ آٹ کا یہ ایک سٹیچیو تھا جو کہ پاکستان سے چوری کر کے اسٹیلیا لے جایا گیا تھا کچھ سال پہلے اب اسٹیلیا کی طرف سے پاکستان کو یہ سٹیچیو واپس کر دیا گیا ہے 22 اگز 2022 کو اس بات کی کنفرمیشن کی گئی ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کہ اسٹیلیا نے یہ سٹیچیو پاکستان کو واپس دے دیا ہے شباز چندرہ کپور وہ شخص ہے جس کی مدد سے یہ سمگلنگ کی گئی تھی اور یہ سٹیچیو لے جایا گیا تھا اسٹیلیا میں یہ جو گندھارہ سیویلائزیشن تھی ٹیکسلا میں پاکستان میں اس کے آٹ کا ایک سٹیچیو تھا تو اب یہ پاکستان کو واپس کر دیا گیا ہے 22 اگز 2022 کو اسٹیلیا کی طرف سے یہ ابھی فگر جاری کیے گئی ہے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فری لانسز نے 2021 میں 397 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹ کی ہے یعنی صرف ایک سال میں پاکستانی فری لانسز نے 397 ملین ڈالرز ارن کیا ہے اس میں جو آئی ٹی لیلیٹڈ ایکسپورٹ ہے وہ ہے 363.064 ملین ڈالرز کی اور جو نان آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ ہے 33 ملین ڈالرز کی تو ان ٹوٹل پاکستانی فری لانسز نے 2021 میں 397 ملین ڈالرز کی ٹی ایکسپورٹ کی ہے کنٹری پاکستان ویل پرچیز 46 ٹرین کوچیز یہ بھی ابھی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان چائنہ سے 46 کوچیز پرچیز کرنے لگا ہے فر پاکستان ریلوے دسمبر تک یہ کوچیز پاکستان میں پہنچ جائیں گی اور ان کی سپیڈ ہے تقریبا 160 کلومیٹر پر آر تو پاکستان اب چائنیز کوچیز کو یوز کرے گا پاکستان ریلوے میں آئی ایم ایف کی ایک امپورٹن ڈیویلپمنٹ ریسنٹلی سامنے آئی ہے پاکستان will receive a loan of amount 1.17 billion ڈالر from آئی ایم ایف انڈر وچ ٹرنچ یہ 7th and 8th ٹرنچ ہے جو کہ پاکستان ابھی پاکستان کی اپروف کی گئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ دو ٹرنچ کافی عرصے سے ریویجن کے لیے آئی ایم ایف کے پاس موجود تھی اب مفتا اسماعیل صاحب جو کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں ان کی طرف سے آئی ایم ایف نے یہ دونوں ٹرنچ اپروف کر دی ہیں 28 اگست 2022 کو اس بات کی آئی ایم ایف کی گئی ہے کہ پاکستان کو اب امیجیٹلی 1.17 billion ڈالر کا loan ملے گا آئی ایم ایف کی جانب سے تو یہ دوستو بزنس اینڈ ایکانومیسی ریلیٹیڈ تمام اہم ڈیویلپمنٹس جو کہ ہوئی ہیں مزید کرنٹفیس کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہوں گی آپ پلیلیسٹ ریفک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پی ڈی ایف کا جو دوست پوچھتے ہیں کہ پی ڈی ایف کہاں پر ہے تو پی ڈی ایف آپ حاصل کر سکتے ہیں مشن پی پی ایسی میرا گروپ ہے فیس بک پر وہاں پہ میں پی ڈی ایف اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چینل آئی ہوپ آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا تھینکیو فور واشنگ ویڈیو ٹل دی انڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں